سلام علیکم آج کی رات شبِ خدر رہے گی تیریس رمضان کی رات اس لیے جی چاہا کہ آپ لوگوں سے پھر ایک بار شبِ خدر کے تعلق سے اپنے خیالات کو شیئر کرنوں اور اس طرح اپنی تقریر کا آغاز کرنا چاہوں گی کہ اس تقریر میں ذکرِ قرآنِ ناتق بھی ہو اور ذکرِ قرآنِ سامد بھی ہو درود و سلام بر محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد باللہ رب العالمين السلام والسلام والسیدنا و نبینا و شفیع زنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا سید المرسلین و برقاسم محمد و علا امام المظفر شجائر غزم فرقاسم توبہ و سقر ساقی خوز قوسر سید امیر المومنین علی ابن عبی طالب و علا اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَالَّذِينَ عَزَبَ اللَّهُ عَنْهُمَ الرِّجْسَ وَالْتَحْفِرَهُمْ تَتْحِرَا اللہ حمد صلی اللہ محمد و آل محمد اسلامی کیلنڈر میں تین راتیں بڑی اہم ہیں تین راتیں عبادتوں کی راتیں خبولیت دعا کی راتیں معرفتِ الٰہی حاصل کرنے کی راتیں تو یہ راتیں ہیں شبِ میراج شبِ برات اور شبِ قدر شبِ قدر کے بارے میں جیسا کہ میں نے کہا جیسا کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا انزلناہو فی لیلت القدر وَمَا عَزْرَاكَ مَا لَيْلَتُ الْقَدْرِ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا اغدار والی رات میں یہ نہیں کہا کہ میں نے قرآن کو نازل کیا ہم نے اس کو نازل کیا تمام معصومین محدثین اس بات پر متفسق ہیں کہ یہاں مراد قرآن ہے تو قرآن ایسی رات میں نازل کی گئی جسے شبِ قدر کہتے ہیں جس کا ایک ایک لمحہ اغدار والا لمحہ ہے بڑی خدر والی رات بڑی ویلیوبل رات ہے اس لیے پروردگار کہنا ہے وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَتُ الْقَدْرِ تم کیا جانو کہ لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر کی عظمت کیا ہے تو دو باتوں پر غور کرنا ہے ایک تو یہ کہ قرآن اور دوسرے یہ رات اغدار والی رات ہے تو اس رات جو چیز نازل کی گئی کیا وہ بیاز ہے جو کپڑے میں لپیٹ کر طاق پر رکھ دی جاتی ہے اور جب بھی دل بولتا ہے کہتا ہے تو ہم اس کتاب کو کھول کر پڑھ لیتے ہیں تو یہ کتاب بھی قرآن ہے لیکن ہمارے پاس یہ تصور ہے کہ قرآن سے جب ہم کوئی سوال کریں ہم کو اس کا جواب مل جائے تو قرآن سامت تو بولے گا نہیں تو ایک قرآن ناطق کی ضرورت ہے تو آج کی رات اغدار والی رات میں قرآن سامت کا بھی تذکرہ کرنا چاہوں گی اور قرآن ناطق کا بھی تذکرہ کرنا چاہوں گی اغدار والی رات یہ وہ رات ہے جو رمضان مبارک ماہ مبارک رمضان کے آخری دہے میں کسی ایک تاق رات میں نازل کی گئی جمی مسلمین متفق ہے کہ یہ ستائیسویں کی رات ہے ستائیس رمضان کی لیکن فرقہ شیعہ میں تین راتوں کے تعلق سے یہ یقین ہے کہ یہ اغدار والی رات ہے یہ شب قدر ہے انیس رمضان مولا ایک آئنات کی زند عالم سیحت کی آخری رات شب ضربت شب قدر ہے مولا ایک آئنات کی حیات کی آخری رات یعنی اکیس رمضان شب قدر ہے اور تیئیس رمضان کے بارے میں میں علماء متفق ہیں کہ یہ شب قدر ہے عظیم رات ہے عبادتوں کی رات ہے معرفتِ الہی کی رات ہے تو قرآن نازل کیا گیا اس رات میں اس لئے یہ اغدار والی رات بنی گئی ایک تاریخی حقیقت یہ ہے کہ قرآن کو نازل ہوتے ہوتے تیئیس برس لگ گئے چالیس سال تک تو رسالت ماب نے اپنی رسالت کا اعلان ہی نہیں کیا تھا تو نہ کسی آیت کا تذکرہ ہوا نہ کسی سورے کے نزول کا تذکرہ ہوا چالیس سال بعد جب اعلانِ رسالت ہوا تو تیرہ سال مکہ میں گزر گئے اور دس سال مدینے میں اس طرح مکہ میں اور مدینے میں کبھی مسلح پر کبھی میدان میں کبھی ممبر پر کبھی دستر پر کبھی مجمع میں کبھی چند اصحاب کے ساتھ رسالت ماب نے ان آیتوں کے ذکر کیا جیسے جیسے آیتیں نازل ہوتی گئیں کہ اللہ کی طرف سے یہ سورہ نازل ہوا ہے یہ حکم نازل ہوا ہے رسالت ماب سنا دیتے لوگوں کو اور لوگ اس کو زبانی یاد کر لیتے یا پتے پتوں پر لکھ لیتے یا جن کو اس بار زمانے میں کتابت آتی تھی وہ لکھ لیتے تھے اس طرح جیسے جیسے رسالت ماب تذکرہ کرتے جاتے آیات کے نزول کے ساتھ سوروں کے نزول کے ساتھ تو لوگ لکھتے جاتے ہی حفظ کرتے جاتے اور اس طرح لوگوں کے ذہنوں میں کتاب پہنچتی گئی لیکن بعد رسالت ماب آہستہ آہستہ وہ لوگ دار فانی سے اٹھتے گئے جنہوں نے یاد کر لیا تھا یا پتوں پر لکھے گئے آیتیں تو کسی نے کہا کہ بکری نے چبا لیا اور کوئی کہتا کہ مٹ گئے یہ آیتیں تو تشویش ہوئی لوگوں میں کہ ایک عرصہ گزر جانے کے بعد لوگوں کو آیاتِ قرآنی یاد بھی نہیں رہیں گے اور ان میں ان کی صداقت پر کسی کو یقین بھی نہیں رہے گا خلافتِ صبحوں کا زمانہ تھا کہ اس بات کا اعلان کیا گیا کہ ہم قرآن کو جمع کریں گے اور تمام ان لوگوں سے جن کو آیاتِ الہی یاد ہیں جنہوں نے سنے ہیں یا جنہوں نے لکھ رکھے ہیں وہ لاکر جمع کراتے جائیں کاتبوں کو دے کر لکھواتے جائیں تو لکھنے لگے قرآن جمع ہونے لگا اس عرصے میں مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میں جمع کروں گا قرآن کو کہ مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ میں ہر وقت رسالت میں آپ کے ساتھ رہا ہوں اور پھر ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت تک اپنے کاندے پر چادر نہیں ڈالوں گا یعنی مولا نے کہا کہ میں گھر سے نہیں نکلوں گا اس وقت تک جب تک کہ پورا قرآن جمع نہ ہو جائے تو باہر لوگ لالا کر قرآن کی آیتیں لکھاتے گئے اور گھر میں مولا کائنات بیٹھے ہوئے کتاب لکھتے گئے جب جمع کی جا رہی تھی قرآن تو جو لاکر کوئی آیت دیتا اس کو لکھنیا جاتا تو قرآن جو لکھا گیا وہ اس تسلسل میں نہیں لکھا گیا جس تسلسل میں آیتیں نازل ہوئی مکہ میں نازل ہوئی آیتیں مدینے میں نازل ہوئی آیتوں کے ساتھ مل گئی مکی آیتیں مدینے مدنی آیتوں میں تسلسل باقی نہیں رہا ہم کہتے ہیں بے شک کہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے ہے لیکن ہم یہ جانتے ہیں یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ وہ سلسلہ جس سلسلے سے آیتیں نازل ہوئی برقرار نہیں رہا لیکن جب مولا کائنات نکلے گھر کے باہر تو ان کے ہاتھوں میں وہ قرآن تھا جو مولا کائنات نے خود جمع کیا تھا سلسلہ جانتے تھے اور سنے ہوئے تھے یاد رکھے تھے علی اس عظیم المرتبت حسدی کا نام ہے جس کے پاس تمام علم قرآن ہے کہ انشاءالت ماب نے انشاءت فرمایا انا مدینت العلم و علی بابہا اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد لیکن جب مولا کائنات نے اپنا جبہ کیا ہوا قرآن پیش کیا تو اعلان یہ کہہ دیا گیا دربارِ خلافت سے کہ یا علی ہم کو اب آپ کے قرآن کی ضرورت نہیں اس لیے کہ ہم نے قرآن جمع کر لیا یہ احسان ہے مولا کائنات کا کہ مولا کائنات نے اپنا قرآن واپس لے لیا حالانکہ علی کے چاہنے والوں کی کمی نہ تھی سلمان تھے ابوزر تھے ہماری آسر تھے بہت سے چاہنے والے تھے جو کہتے کہ مولا لائیے آپ کا جمع ہوا قرآن ہم کو دیجئے ہم اسی کو فالو کریں گے لیکن یہ احسان ہے علی کا کہ اپنا قرآن واپس لے لیا یہ سوچ کر یہ کہہ کر کہ اگر میں انسسٹ کروں کہ میرا جمع کردہ قرآن رائج رہے گا تو عالم اسلام میں اس وقت ایک نہیں دو قرآن ہو جاتے اور اس کے بعد کئی جمع کرنے والے آ کر کہتے کہ یہ قرآن ہم نے جمع کیا ہے یہ قرآن صحیح ہے یہ قرآن صحیح ہے اس طرح کئی ایک نہیں کئی قرآن ہو جاتے اور آج ہمارے دنیا اختلافات بہت زیادہ ہو جاتے تو مولا کائنات نے کہا کہ ٹھیک ہے جو قرآن تم نے جمع کیا وہی ہدایت کرتا رہے گا اسی قرآن سے احکامات الراحی بھی ملتے رہیں گے تنزیل قرآن کے بارے میں بھی یہ ذکر ملے گا تفصیل قرآن کے بارے میں بھی کہا گیا تنزیل قرآن کے بارے میں بھی کہا گیا اور یہ قرآن جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تمام کائنات کا علم اس میں موجود ہے تو اب اگر ہم سوچیں پڑھیں اول سے لے کر آکر تک سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناز تک کہ جو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں تمام علم موجود ہے تو اس قرآن میں نماز پڑھنے کا تو حکم ہے نماز پڑھو لیکن کس طریقے سے نماز پڑھی جائے اس کا ذکر نہیں ملتا انبیاء کا ذکر ہے کہ اتنے انبیاء بھیجے گئے لیکن کہیں ان انبیاء کے تمام نام نہیں ملتے تو ایسی بہت سی باتیں ہیں جن کا ہم کو یہ قیال آتا ہے کہ وہ کتاب جس میں تمام کائنات کا علم ہے یہ ہمارے سوالوں کا جواب کیوں نہیں دیتا تو یہی کہا گیا ہم سے کہ اگر تم کو پوچھنا ہے کوئی ڈاؤٹ ہے جو قرآن میں پڑھ کر تمہیں حاصل نہ ہو تو تم کو چاہیے حکمِ الٰہی ہے آیت کے ذریعے کہ تم ان سے پوچھو جو صاحبِ علم ہے جو صاحبِ علم ہے ان سے سوال کرو تو صاحبِ علم کون ہے یہ وہی ہو سکتا ہے جس کو جس نے ممبرِ کوفہ سے اس بات کا اعلان کیا ہو کہ سلونی سلونی خبلن تف قدونی پوچھو پوچھو مجھ سے خبل اس کے کہ میں تم میں سے اٹھا لیا جاؤں یا میں تم میں سے غائب ہو جاؤں تو یہ تو تاریخ میں آ گیا کہ لوگ علی کو غلط کرنے کے لیے مختلف قسم کے سوالات لاکر مولا کائنات سے کہتے کہ آپ نے تو سلونی کا دعویٰ کیا تھا اب ہمارے اس سوال کا جواب دو تو یہ بات تو آ گئی کہ علی سے اتنے سوالات کیے گئے لیکن کسی کی یہ مجال نہیں ہوئی کہ لکھے کہ علی اس سوال کا جواب دینے سے خاص صرف تھے تو اب یہی کہنا ہے کہ اس اقدار والی رات میں جس میں قرآن نازل ہوا تو اس رات میں اقدار والی رات میں قرآن ناتق کا بھی تذکرہ مل جائے گا قرآن سامت کا بھی تذکرہ مل جائے گا آیتوں کو جمع کیے گیا غلط لی جلی آیتیں تسلسل باقی نہ ہو تب بھی یہ قرآن ہمارے لئے باعث رحمت ہے باعث شفاہ ہے باعث ہدایت ہے لیکن اس قرآن کو سمجھانے کے لئے ایک قرآن ناتق کی ضرورت تھی جو چیز پھیل جائے تو پھیل جائے تو 23 برس میں 6666 آیتیں یا 114 صورتوں کی شکل میں نازل ہوں لیکن جب سمٹ جائے تو ایک نکتہ ہو تو کہنے دیجئے علم جب پھیلے تو قرآن جلی بنتا ہے علم جب پھیلے تو قرآن جلی بنتا ہے ایک نکتے میں جو سمٹے تو علی بنتا ہے ایک نکتے میں جو سمٹے تو علی بنتا ہے اس کی تشریف مولا کائنات کے ایک جملے سے کہوں کہ جب مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ تمام کائنات کا علم قرآن میں ہے قرآن میں ہے جناب ابن عباس سے روایت ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مولا کائنات نے کہا سنو ابن عباس تمام کائنات کا علم قرآن میں ہے تمام قرآن کا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے تمام بسم اللہ الرحمن الرحیم کا علم بائے بسم اللہ میں ہے بائے بسم اللہ کا علم بے میں اور بے کا علم نکتہ تحت بائے بسم اللہ میں ہے اور اے ابن عباس سنو انا نقطہ تحت بائے بسم اللہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد یہ حقیقت ہے کہ جب ایک بار رسالت بہاں غارِ ہراں میں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت جبرائیل امین نے آکر کہا کہ اب حکم آگیا ہے کہ آپ اپنی اس رسالت کا اعلان کریں تو پہلی آئت جو نازل ہوئی قرآن کی پہلی آئت وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقراب اسم ربکل لذیق قلق اس اللہ کے حکم سے پڑھو اقراب یعنی پڑھو اور اقراب ہی سے قرآن ہے تو پہلی آئت کہ اے محمد جس نے آپ کو قلق کیا اس کے حکم سے آپ پڑھو یعنی سناو لوگوں کو قرآن سناو اور اس طرح قرآنی آئتوں کا نزول ہوتا گیا تو پہلی آئت قرآن کی اقراب نہیں ہے سورہ فاتحہ کے بعد بھی سورہ بقر کی پہلی آئت اقراب اس میں ربکل لذیق قلق نہیں ہے حالانکہ یہ پہلی آئت ہے جو رسالت مہاب پر نازل ہوئی اور رسالت مہاب نے سنائی تو یہ قرآن نازل ہوتا گیا تئیس برس میں اور مولا کائنات کے تمام صفات میں ایک عظیم صفت ہے علم جہاد علی کا بہت زیادہ تذکرہ کیا جاتا ہے لیکن علی صرف ایک مجاہد جنگ جو کا نام نہیں علی ایک سقی ایک عبادت گزار اور ایک عالم کا نام ہے کہ جب رسالت مہاب نے آ کر کہا کہ میں اللہ کا رسول بنا کر اور تم لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں تو لوگوں نے گواہ ہی مانگی کہ ہم کیسے یقین کر لیں کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کوئی ثبوت ہے تو پروردگار عالم نے حکم دیا سورہ رات کی آخری آیت ہے کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ قل قفا باللہ شہیدن بینیو بینکم من علم من کتاب کہہ دو اے محمد کہ آپ کے اور میرے درمیان کوئی اور گواہی کے لیے نہیں ہے کافی ہے گواہی کے لیے ایک طرف اللہ اور ایک طرف وہ جسے تمام کتاب کا علم دیا گیا ہے تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک اللہ گواہ ہے اور ایک قرآن ناتق گواہ ہے کہ وہ کافی ہے جسے تمام کتاب کا علم دیا گیا تو گواہی دینے کے لیے سب متفق ہیں اس بات پر کہ کوئی نہیں اٹھا دعوت ذل اشیرہ میں سوائے مولا کائنات کے کہ میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں یا رسول اللہ کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو یہ گواہی دینے والا وہ ہے جسے اللہ نے تمام کتاب کا علم دیا ہے چونکہ میں نے کہا تھا کہ تقریر کو مختصر کر رکھوں گی اس لیے بہت سے نکات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی لیکن بس یہ ہی کہنا کافی ہے میرے لیے کہ رزم میں بزم میں ایک بولتا قرآن ہے علی ہر ہر عمل ہر موقع پر مولا کائنات نے آیات قرآنی سے تصفیع کیے انصاف کیے آیات قرآنی سناتے رہے بس آج کی رات کے لیے آپ کو یہ تنفہ دے دوں کہ قرآن ناتق کیا ہے قرآن سامد تو ہر گھر میں موجود ہے ہر بیاز کی شکل میں کپڑے میں لپٹی ہوئی ہے کتاب زینت ہے ہمارے گھروں کی لیکن وہ قرآن ناتق جس کے بارے میں یہ قطع نظر کر کے تقریر کو قتم کروں عظمت علی کی خانہِ یزدان سے پوچھئے عظمت علی کی فقرِ رسولہ سے پوچھئے آدل ہیں دونوں بوزر و سلمان سے پوچھئے آئین اگر یقین تو قرآن سے پوچھئے آئین اگر یقین تو قرآن سے پوچھئے علی کے ہر عمل پر آئت پہ آئت نازل ہوئی عبادت کی تو آئت سخاوت کی تو آئت انصاف کیا تو آئت کا نزول ہوتا رہا عظمت علی کی خانہِ یزدان سے پوچھئے عظمت علی کی فقرِ رسولہ سے پوچھئے آدل ہیں دونوں بوزر و سلمان سے پوچھئے آئین اگر یقین تو قرآن سے پوچھئے اور کون گواہی دے سکتا ہے علی کی عظمت کی قرآن علی کی عظمت میں بولتا ہوا ہے خصیدہ ہے عظمت علی کی آئین اگر یقین تو قرآن سے پوچھئے قرآن کی آئتوں میں خصیدہ علی کا ہے اللہ کی کتاب سحیفہ علی کا ہے قرآن کی آئتوں میں سرابہ علی کا ہے اللہ کی کتاب خصیدہ علی کا ہے آج کی رات کی عبادتیں آپ سب کو مبارک ہو آج کی رات عبادتوں کی رات ہے فضیرت کی رات ہے دعاوں کی رات ہے ہم دعا کریں گے کہ پروردگار ہمارے دل میں محبت علی محبت اہل بیعت زیادہ سے زیادہ ہو ہمارے خدم صراط مستقین پر خائم رہیں ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو پروردگار یہ وبا جو عالم تمام دنیا میں چھائی ہوئی ہے کرونا وائرس جس سے تمام انسانیت دہلی ہوئی ہے ہم دعا کریں گے کہ قرآن ناتق کی عظمت کا واسطہ قرآن سامت کی علم کا ہدایت کا واسطہ پروردگار ہم سب کو اس وبا سے جل سے جلد نجات مل جائے اور حالات معمول پر ہو جائے اور ہم جتنا زیادہ ہو سکے تذکرہ محمد و آل محمد کرتے رہیں نازان تو ایک جام پہ اپنے ہیں ساقیہ چودہ پلانے والے ہیں پرواہ مجھ کو کیا بتلائے دیتی ہوں تجھے میں خانو کا پتا بتخواہ اور کازمائن و قراسان و سامرا خرشید مددعا میرا برجے شرف میں ہے ایک کربلا میں ایک میرا ساقی نجف میں ہے ساقیه ساقی Ancient تطور عباس